سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بات کرتے ہیں درود شریف پڑھنے کے آداب کے بارے یا درود السلام پڑھنے کے آداب کے بارے دیکھیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ درود و سلام پیش ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کس کی بارگاہ میں یہ پیش ہوتا ہے اور کس مبارک ہستی کا یہ نام ہے اور جب چیزوں کا عالی مقام ہوتا ہے تو ان کا آداب زیادہ ہوتا ہے یہ تو چیزوں کی بات تھی نا یہ اب ہستیوں کی بات کر رہا ہے جس ہستی کا مقام یہ ہو کہ تمام مخلوق میں سب سے عالی اور ارفع ہو تو سوچیں پھر اس کا عدب کتنا ہونا چاہیے تو اس لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں آپ جس سے پڑھنے سے پہلے ظاہری سفائی کا احتمام کرنا چاہیے جس طرح کوئی بھی ذکر کرتے ہو تو اس میں ایک ظاہری سفائی کا احتمام کرتے ہونا تو اس لیے درود شریف کے لیے بھی طہارت و پاکیزگی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے ظاہری درود و سلام پڑھتے وقت جسم و لباس کا صاف سترہ ہونا علماء کہتے ہیں شرط ہے ضروری ہے اور جس جگہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو اور ایسی جگہ پر درود و سلام پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے جہاں ظاہری اور باطنی غلازت اور گندگی کا احتمال بھی ہو گمان بھی ہو گمان بھی ہو گمان بھی شاید بتا رہے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ شک میں نہیں پڑھنا چاہیے آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کوئی جگہ خاص کر لیں جہاں آپ عبادت کرتے ہیں وہیں درود و سلام بھی پڑھا کریں مسجد اللہ کا گھر ہے نماز سے فارغ ہو کر درود و سلام پڑھا کریں یا درود پڑھا کریں کوئی بھی خاص پاک چگہ اچھا اسی طرح درود و سلام پڑھتے ہوئے خوشبو کا لگانا یہ علماء کہتے ہیں مستحب عمل ہے اچھا عمل ہے لازم نہیں ہے اچھا عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوشبو بہت پسند درود و سلام پڑھتے ہوئے باوضو ہونا شرط نہیں ہے بغیر وضو کے بھی درود و سلام پڑھنا جائز ہے لیکن باوضو ہونا عدب میں شامل ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح درود و سلام کو پڑھتے ہوئے جو آپ بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ بھی معدبانہ ہو عدب سے بیٹھنا چاہیے قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں بہت اچھی بات ہے اور اپنا جو زہن ہے اس کو مرکوز رکھیں ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے امام نبہانی کا قول میں پیش کرتا ہوں آپ کو کہتے ہیں جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے ہیں جس کے پاس حضور کا ذکر کیا جائے اس پر واجب ہے کہ وہ خشو و خضو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقار پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر حرکت کی حضور کی حیبت و جلالت کو اس طرح ملہوز خاطر رکھے جس طرح کے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ملہوز خاطر رکھتا ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب وہ احترام کریں اس طرح اللہ نے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب سکھایا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے صلف سالحین اور آئمہ و محدثین کا یہی دستور ہے تو امام نبھانی نے سعادت الدارین کی جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو بیس پر نقل کیا ہے پھر کہتے ہیں تو درود و سلام پڑھتے ہوئے بھی انسان کو دل و دماغ بھی یہ حاضر رکھنا چاہیے اور دل کو وسوسوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بھی امام نبھانی سعادت الدارین میں فرماتے ہیں تو باہر آج درود و سلام زوق و شوق اور یکسوی سے پڑھنا چاہیے اور پڑھنے والا سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب میں غرق ہو کر درود پڑھنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا